ناظرین سوشل میڈیا پر بہت ہی مصروف اپلیکیشن ویٹس ایپ اور پولیسی اختیار کرنے جا رہا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ویٹس ایپ استعمال کرنے والے گاہکوں کی معلومات فیس بک کمپنی کو دیا کرے گا اور اس پالیسی کے آتے ہی بڑے پیمانے پر سارفین ویٹس ایپ سے نرازگی کا اظہار کر رہے ہیں ماہرین اور صحافت ٹیکنالوجی کے انجینئر ویٹس ایپ ڈریٹ کرنے کی اپیل کر رہے ہیں ویٹس ایپ در حقیقت فیس بک کا ہی ہو چکا ہے فیس بک نے ویٹس ایپ کو جتنی خطیر مالیت دے کر خریدا تھا وہ اب تک اس سے اتنی کمائی نہیں کر سکا اس لیے وہ اب اپنے سارفین کا ڈیٹا حاصل کرنے کا ارادہ کر رہا ہے جب فیس بک کو ویٹس ایپ سارفین کا ڈیٹا حاصل ہو جائے تو پھر کیا ہوگا اس کی بہت ساری تفصیلات اور کئی پہلو ہیں نظرین سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ویٹس ایپ اگر یہ پولیسی اختیار کرے گا تو ہمارا کون کون سا ڈیٹا فیس بک کو دیا جائے گا سب سے پہلے آپ کے لوکیشن کی خبر دینے والا آئی پی ایڈریس آپ کے ویٹس ایپ اکاؤنٹ کی معلومات اور آپ کا موبائل نمبر بھی ہیک ہو سکتا ہے ویٹس ایپ اور بزنس اکاؤنٹ کی گفتگو ویٹس ایپ کے ذریعے پیمنٹ کے ذریعے آپ کی کاروباری جانکاری بھی فیس بک کو دی جائے گی آپ کے جس موبائل میں ویٹس ایپ انسٹال ہے اس موبائل ڈیوائز کی بہت ساری جانکاری مختصر یہ کہ ان جیسی معلومات جو آپ ویٹس ایپ میں رکھتے ہیں وہ فیس بک کے پاس بھی ہوں گی اور یہ وہ ڈیٹا ہے جس کے متعلق ویٹس ایپ کی پولیسی کہہ رہی ہے یہ فیس بک کے پاس جائے گا اور اس کے علاوہ غیر اعلانیہ طور پر آپ کون کون سا ڈیٹا فیس بک کن اہداف کے لیے استعمال کرے گا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا مطلب آپ کی جدی بھی معلومات ہے فیس بک اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ شیئر کر سکتی ہے اور ماہرین کا کہنا ہے کہ جلد ہی لوگ ویٹس ایپ کو ڈلیٹ کر کے ٹیلی گرام جیسی اپلیکیشن پر موجود ہوں گے اور ناظرین یہ ضروری بھی ہے کیونکہ ویٹس ایپ اگر غیر محفوظ ہو چکا ہے تو ہمیں اسے ڈلیٹ کر کر ٹیلی گرام جیسی اپلیکیشن پر جانا ضروری ہوگا اور یہ بات ناظرین یاد رکھیں اگر آپ اپنے ویٹس ایپ کو ان انسٹال کر لیتے ہیں تب بھی آپ کا ڈیٹا چوری ہو کر رہے گا کیونکہ صرف ویٹس ایپ کو ان انسٹال کرنا ضروری نہیں اگر آپ ویٹس ایپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو ویٹس ایپ کی سیٹنگ میں جا کر اپنے اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کرنا ضروری ہے تب ہی آپ کا ڈیٹا فیس بک چوری نہ کر پائے گا تو ناظرین ٹیلی گرام ایک ایسی ایپ ہے جس میں یہ پولیسی شامل نہیں کہ وہ آپ کا ڈیٹا کسی بھی کمپنی کو دینے کا مجاز ہے تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے